ہائی فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو فرنس آج میں شیئر کرنے والی ہوں بہت مزیدار اور بہت یونک سی ریسپی تو آج میں شیئر کرنے والی ہوں عربی کے پتے کے پکوڑی کے ریسپی اور ساتھ میں اس کی کری کے ریسپی تو میں یہاں پر شیئر کروں گی بہت تریڈیشنل طریقہ بہت آثانٹک طریقہ جو کی بہت پہلے سے سے بنایا جاتا تھا اور یہ بہت تیسٹی اور بہت لاجباب بن کے تیار ہوتا ہے کیونکہ جب اسے ہم تریڈیشنل طریقے سے بناتے ہیں نا تب اس کا جو سوادہ بہت ہی انہینس ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو جسے پہلے ہم بچ پر میں کھاتے تھے دادی نانی کی جمانے میں تو میں نے آج اس کو اس طریقے سے ہی بنایا ہوا ہے تو چلے چٹ پٹ سے اپنے ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں ریسپی اچھ لگے گی تو پلیز لائک شیئر تو اس لاجباب سے ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے ہاں پر لے لیا ہے دو کپ چینے کی دال اور ساتھ میں میں نے ہاں پر لے لیا ہے دو کپ ارت کی دال تو میں نے ہاں پر چھلکے والی ارت کی دال کو لیا کیونکہ اس میں ٹیشنل زیادہ اچھا آتا ہے ہم نے اسے رات بھر بگو کے رکھ دیا تھا اور اب اسے ہمیں پیسنا ہوگا تو بہلے ہمیں اپنی دال کو اچھے سے دھو لینا ہوگا تاکہ جو اس کے چھلکے ہیں وہ نکل جائے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے دھو دیا ہے اور اس کے میں نے ایک جھرنے میں رکھ دیا تاکہ جو اس کا پانی ہے نا وہ نکل جائے کیونکہ ہمیں اس کو بینہ پانی کا ہی پیسنا ہے کیونکہ اگر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تو یہ بہت ہی پتلا ہو جائے گا بہت ہی گیلا ہو جائے گا تو ہمارا جو ریسپی وہ اچھی زیادہ نہیں بن پائے گا اس لئے ہمیں اس کو پانی کم سے کم یوز کرنا ہے تو بس اسے ہمیں پیس لینا ہے بہت ہی کم اگر ضرور تو تب ہی پانی ایڈ کرو ادروایز بینہ پانی کے آپ اس کو پیس لو تو بہت زیادہ بہتر ہوگا تو دیکھیں اسے میں نے اس طریقے سے ہاں پر پیس لیا ہے اور اس میں میں نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے اگر آپ کو ضرور پڑے تو آپ چھوٹا 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 پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایتنا اس طریقے سے ہونا چاہیے دیکھیں ہی گیلے گا بھی نہیں ایسا ہونا چاہیے تو آپ دال کی کونٹیٹی کو اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتی ہو لیکن اتنا کرنا ہے کہ ہمیں دونوں دالیں وہ برابر ڈانی ہے اب اس میں ہم نے یوز کرنا ہے آنٹ سے دس ہری میچ کو میں نے ہاں پر لے لیا ہے ایک چمچ میں نے ہاں پر لے لیا ہے جیڑا کو ایک چھوٹا انچ میں نے لے لیا ہے ادرک کا تکڑا ساتھ میں نے ہاں پر لے لیا ہے اسے بھی میں نے اس طریقے سے دربرا پیس ہوا ہے بینہ پانی کا تو اب اسے ہم ایڈ کریں گے اپنی دال میں تو میں نے اس میں بھی بلکل بھی پانی یوز نہیں کیا ہوا ہے بس دربرا سا اس کو پیس لیا ہے ساتھ میں ایڈ کریں گے باریکٹیوی دھنیا کو پھر تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے بیکن سوڑا کو اور تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے ہنگ کو ایک چھوٹکی ہنگ اس میں ڈال دیں گے ہنگ ڈالنے سے اس کا جو سواد بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ ہمیں نقصان بھی نہیں کرتا ہے ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ہم نمک ایک چمچ نمک میں نے ہاں پر ایڈ کیا ہوا ہے نمک آپ اپنے فرنس اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ایڈ کر سکتے ہو اب اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب اس کو ہم ہاں پر یوز کرنے والے اروی کے پتے کو تو یہ اروی کا پتہ اس کو بتانی میں ہاں پھر یوز کرنے والے دو تین پتے اس کو بھی bazنے والے اپنی ڈال میں اس نے اس کو بھی وہ میں اس کا پیسٹ میں otom میں ڈال میں گرم نائے ایڈ میں بھی راغ دیا اس میں البتے پھر ناتی کرنے والا اچھی طریقے کا مکس کرنے والا لگا دینا ہے میں بہت زیادہ تیسٹی لگتے ہیں اور یہ نا ہر سیزن میں ملتے بھی نہیں جب ان کا پتوں کا سیزن آتا ہے تب تو ان کا جو تیسٹ ہوتا ہے بہتی لاج واپسہ ہو جاتا ہے تو اسے ہمیں بس اس طریقے سے اچھے طریقے سے فیلا دینا ہے پورے پتے پر اسے فیلا دینا ہے جیسا کہ میں نے ہاں پر فیلایا ہوا ہے اب اس طریقے سے اس کو فیلا دیجئے اور اب اسے ہمیں کیا کرنا ہے اسے فولڈ کرنا ہے تو اپنی سٹفنگ کو فیلا کر اب اسے ہم فول کر کر دیں گے تو اسے ہمیں اس طرح سے فولڈ کریں گے ایک پر ہم جدی known ہم نے اس کو گھنا لیا ہے اور اب چاہد تو اس پر بھی سٹفنگ کو لگا سکتے ہو چاہد تو نہیں بھی لگا سکتے ہوگا اگر آپ کو یہ تھوڑا سا اور مطلب موٹا چاہیے چھوڑا چاہیے تو آپ اس پر سٹفنگ کو لگا دیجئے اگر آپ کو پتلا چاہیے تو آپ سٹفنگ نائی بھی لگائیں گے تو بھی چلے گا تو میں نے ہاں پر سٹفنگ کو لگا دیا ہے اور پھر میں isso اس کو اس طریقے سے فولڈ کر رہا ہے تو ایسے کرنے سے یہ کھلتے بھی نہیں ہیں چپکے رہتے ہیں ایک دوسرے میں تو میں جب جب اس کو فولڈ کر رہی ہوں تب تب میں اس پر تھوڑا تھوڑا دال بھی مطلب جو ہمارا سٹافنگ ہے وہ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ اچھے طریقے سے لگ چکی اسے میں نے فولڈ کر دیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے یہ اتنا اچھا رول اس کا تیار ہو چکا ہے اور جو سائٹ کے کنارے ہیں میں نے اس میں بھی دال کو لگا دیا ہے تاکہ یہ آپس میں چپکے رہے نکلے نا تو اس طریقے سے وہ آپس میں چپکے بھی رہیں گے نکلیں گے بھی نہیں تو بس یہ ہمارا ہو چکا ہے تو یہ میرا ایک رول بن کے تیار ہو چکا ہے تب سیکنڈ رول میں بنانے کی تیاری کر رہی ہوں تو میں اسے دوسرے طریقے سے بناوں گی تو میں نے ہاں پر پہلے پتی کو لے لیا اس کی زیڈنڈی ہوتی ہے اس طریقے سے کٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت ہار ہوتا ہے اس سے کہ ہماری پتی جو نا وہ فٹ سکتی اس لئے ہمیں اس کو اس طریقے سے کٹ کر لینا چاہیے تاکہ جو ہمارا رول ہے نا وہ اچھا سی بن جائے اور جو ہماری پتیاں ہیں وہ فٹ دینا تو اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے ہی رکھنا ہے دونوں کو اپوزیٹ سائٹ اس طریقے میں نے پہلے رکھا تھا اس طرف تھا ایک پتی اس طرف دی اور اس میں ہم اچھے طریقے سے سپریٹ کر دینا ہے اپنی سٹفنگ کو چار طرف سے اس کو لگا دینا ہے اب اس کے کناروں کو ہمیں اللہ تو اس طریقے سے میں نے فولڈ کر دیا ہے پتی کو اور اس پر ہموں نے دال لگایا ہے تاکہ دونوں پتیاں واپس میں چپک جائے یہ پتی ہمیں اللہ رہا ہے تو اس لئے میں ڈال لگا دی تاکہ ہماری پتیاں شکا ہمارے پتٹی چپک گئی تو اس اس طریقے سےического لوگیں دال کو چپک کریں گے اس کے بیچ پیچ پر میں نے دال کو نہیں لگایا ہوا ہے بس یہ میں نے ایسے ہی اس کو بنا لیا ہے تو یہ بھی ایک اچھا سا رول بن کے تیار ہو گیا ہے تو یہ آپ کی چوئیس ہے آپ کو کس طرح کے رول بنانا ہے دونوں کا ٹیسٹ سیمی آنے والا ہے تو جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ اس طرح سے رول کو بنا لیجئے تو بس ایک ایک کر کے میں نے اپنے سبی رول کو بنا کے تیار کر لیا ہے اس کو اس طرح سے فول کر دیا ہے تو بس یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ہم بنائیں گے بھاپ میں اس لئے میں نے ہاں پر پانی کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے اوپر رکھ دیا میں نے ایک جھرنا اور اس کو میں نے تیل سے گریز کر دیا ہے تاکہ جو ہمارا یہ نا اس میں چپکے نا ٹھیک ہے تو بس یہاں پر تیل کو گریز کر دیا ہے یہاں پر میرے سارے رول بن کے تیار ہو چکے ہیں تو اسے ہم رکھوچ کہتے ہیں کچھ لوگ اسے پاتھرا کہتے ہیں تو جو بھی آپ اسے کہتے ہو کھانے کا تو ٹیسٹ ہوئی ہوگا تو بس ہمارا جو پانی ہے وہ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے بھاپ نکلنے لگی ہے تو اس میں ہم اپنے اس کو ایڈ کر دیں گے تو میرے پاس اس میں ایک بار میں تین ہی آیا تھا تو میں نے اس کو تین کو ہی رکھ دیا تھا کیونکہ میرے پتے ہیں بہت بڑے بڑے تھے تو یہ بہت بڑا بڑا رول بن کے تیار ہوا تھا تو یہ ایک بار میں بس تین آیا ہے تو میں نے اسے اب اس طریقے سے رکھ دیا اس کے اوپر ہمیں ڈھککن ڈھک دینا تاکہ جو ہمارا بھاپ جو ہماری سٹی میں وہ باہر نہ نکلیں تو اسے پنے میں تقریباً آنٹ سے دس میٹ لگ سکتا ہے آنٹ سے دس میٹ میں یہ بہت اچھی طریقے سے بن کے تیار ہو جاتا ہے جب اب اسے ٹچ کریں گے تو تھوڑا سا یہ ہارڈ ہو جائے گا جب تھوڑا سا یہ ہارڈ ہو جائے گا تو مطلب ہمارا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو اسے ہم اب ایک برتن میں نکال لیں گے اور بچے ہوئے کو بھی ہم اسی طریقے سے بھاپ میں پکا لیں گے اور اس میں ہم رکھ دیں گے تقریباً پان سے دس میٹ تکا کہ اسے تھنڈا ہونے کے لئے ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اور بھی ہارڈ ہو جائے گا تو بھی بہت آسان طریقے سے قٹ ہو جائے گا تو پانچ سے دس میٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا تھنڈا ہو چکا چلیے سے ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ آپ کی چھوئیس ہے کہ آپ اسے بارک مطلب پتلا کٹ کر لینا چاہتے ہو یا پھر موٹا تو میں ہاں پر اسے سنیکس کے طور پر بھی فرائے کر کے دینے والی ہوں اس لئے میں نے اس کو بارک بارکی کٹ کیا تاکہ بہت یہ کریفتی سا بن کے تیار ہو جائے تو میں نے اس کے سائی جو ہے نا پتلی بٹلی رکھی ہے تو بس آپ دیکھ لیجئے اتنا پتلا میں نے اسے کٹ کیا ہوا ہے تو اب اسے ہم نا فرائے کریں گے تو اس کو فرائے کرنے کے لیے میں نے تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہمارا تیل انہا فرینڈ بہت اچھی طریقے سے گرم ہونا چاہیے جس سے کی جو ہمارا یہ پکوڑے بنیں گے بہت کریپسی بنیں گے اور وہ تیل کو بھی اوبزورب نہیں کریں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو ایک کے کر کے میں اپنے پکوڑے کو اس میں ڈال دوں گی اور ہائی فلیم پر تقریباً دو سے تیل میٹ میں بہت اچھی طریقے سے یہ بن کے تیار ہو جائیں گے جب ان کا کلر گولڈن سا ہونے لگے تو مطلب یہ ہو چکے ہیں تو ان کو بننے میں بہت ہی کم سمیں لگتا ہے کیونکہ 90% تو یہ ویسے ہی بھاپ میں بن چکے ہیں بس انہیں ہمیں فرائی کرنا ہے تو دو سے تیل میٹ میں بہت جلدی ان کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہونے لگ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی سے یہ گولڈن ہو چکے ہیں تو بس مطلب یہ ہو چکا ہے تو اسے اب ایک بٹن میں نکال لیں گے تو اس کو تو ہم ریک وچ کہتے ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں کمنڈ باکس پر ضرور سے ضرور پتائیے گا تو ایک بیچ ہو ہمارا فرائی ہو چکا ہے تو سیکنڈ بیچ کو ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو اگر آپ چاہے تو اسے بھی نہ فرائی کیے بھی ویسے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ بھاپ میں وہ ویسے بھی پک چکے ہوتے ہیں تو یہ اور اچھا ٹیسٹ دینے کے لیے اس پر میں نے تھوڑا سا سپرنکل کر دیا ہے ریڈ چلی پاوڈر کو اور ساتھ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ کو تو بس یہ ریڈی ہے کھانے کے لیے ایز ای سنیکس بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے فرائنس بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چلی اب اس کی گریوی کو بھی بنا لیتے ہیں اس کی گریوی بنانے کے لیے میں نے ہاں پر ایک کڑھائی لے لیا جس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے سرسو کا تیل سرسو کے تیل میں یہ بہت ہی تیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے ایک چمچ پنچ فورن اور دو سے تین یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہوا ہے تیش پتہ ہمارا تیل گرم ہو جائے تو اس میں تیش پتے کو اور پش بڑن کو ایڈ کر دیجئے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ لسن اور ادھرک کا پیسٹ اور اسے تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ تک پکا لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی اب اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ ریڈ چلی پاوڈر ہم نے تھوڑا سا اس لئے ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہم مسائلے اس میں ایڈ کریں تو وہ جلے نہ اب اس میں ایڈ کر لیں گے دو چمچ ہینے کا پاوڈر اور اسے پہلے ہم چلا لیں گے تاکہ یہ جلے نہ اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ایک چمچ حلدی کا پاوڈر ایک چمچ گرم مسائلہ پاوڈر اور اب اس کو ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک تو نمک بھی فرینڈز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اور اب اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور سلو فلیم پر ہم اسے ہم پکنے دیں گے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ اچھے سے بھون جائے تو اسے ہم آپ ڈھک دیں گے ڈھک کر تقریباً 7 سے 8 منٹ تک اسے ہم بھوننے دیں گے اور اب اسے ہم ایڈ کر لیں گے اچھاڑ کا مسالہ جو ہم آم کا اچھاڑ جو ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس میں ہم آم کا ایک اچھاڑ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہی اس میں ڈال دیں گے اس کا تیل اور اس کا مسالہ جسے کہ اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ بہت ہی نینس ہو جاتا ہے کبھی آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہم جو ہم نے دال پہلے پیسی ہوئی تھی تھوڑا سا دال ہم نے نکال لیا تھا اور پانی ڈال کر اس کو ہم نے اس طریقے سے پیسٹ بنا لیا تھا یہی جو دال کا پیسٹ ہوتا ہے اس کو آرثنٹک ٹیسٹ دیتا ہے تو بس آپ بھی تھوڑا سا دال بچا کر اس کو اس طریقے سے اس کا بارک سا پیسٹ بنا لیجئے جب ہمارا مسالہ 50 سے 60% تک بھون جائے تب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے اپنے اس دال کے پیسٹ کو یہ دال کا پیسٹ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس دال کے پیسٹ کو ڈالنے پر اسے ہم برابر چلاتے لیں گے تاکہ یہ اس میں لمس نہ پڑ جائے گھوٹیاں نہ پڑ جائے اور تھوڑا سا پانی اس میں ڈال لیں گے تاکہ جو ہمارا یہ مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون جائے ہم نے اس میں نہ تو ٹیسٹ کیا ہے نہ ہم نے اس میں پیاز یوز کیا ہے تو اس کے بدلے ہم نے ہاں پر اچار کو ڈال کے پیسٹ کو ڈالنے کیا ہے اور باقی جو ہمارا یہ بنا ہوا تھا اس کو میں نے اس طریقے سے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے کیونکہ اسے میں آپ گریوی میں یوز کروں گے تو اسے بھی ہمیں پہلے فرائے کر لینا ہے تو ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اور اسے بھی میں نے فرائے کر لیا ہے جو مجھے پاکوڑے بنایا تھے وہ میں نے بارک بارک اپنایا تھے تاکہ تھوڑا سی کریفشی بنے اور جو مجھے گریوی میں یوز کرنا تھا اس کو میں نے تھوڑا سی موٹے موٹے کٹ کیے تھے کیونکہ موٹے موٹے دکھنے میں بھی اچھے لگتے اور کھانے میں بھی اچھے لگتے تو اسے ہمیں بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس حل کا حصہ اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے کیونکہ اس کو ہم گریوی میں یوز کرنے والے ہیں اگر ہم اسے بہت زیادہ فرائی کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ کری ہو جائے گا جو کہ ہمیں گریوی میں تھوڑا سا سوفٹ جائیے تو یہاں پر ہاں جو ہمارے مسائلے وہ بہت اچھی طریقے سے بھون گئے ہیں اور ساتھ میں جو ہمارا تیل تھا وہ سرفیس پر آ چکا ہے ڈال کے پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے بار پر چلائیں گے تاکہ وہ کڑھائی میں چپکنا جائے کیونکہ دالنا بہت زیادہ چپکنے لگتا ہے جب سارے چیزیں بھون جائیں گے تو اس میں ہم ایڈ کر لیں گے پانی کیونکہ ہمیں گریوی کو لگانا ہے تو پانی ہم کو زیادہ ہی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ جلدی گھاڑا ہو جاتا ہے تو اگر پتلا ہو تو پھر آپ ڈرو منت کیونکہ بعد میں وہ گھاڑا ہونے ہی والا ہے پانی کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم واپس سے نمک کو ٹیش کر لیں گے اگر نمک کم ہو تو اس میں اور نمک ایڈ کر دیجئے گا اور اس میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر دیجئے جب اس میں اس طریقے سے اوبال آنے لگ جائے گا تب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنے فرائی کیوئے ریکوچ کو دیکھیں کر کے میں نے اپنی ریکوچ کو ایڈ کر دیا ہے اور ہمارا جو گیس کا فلیم ہے وہ اب میں نے سلو کر دیا ہے اور تقریباً 5-6 میٹ اسے اور پکنے کو رکھ دیا ہے 5-6 میٹ اسے اور پکنے کے بعد میں نے گیس کی فلم کو بند کر دیا ہے دیکھ لیجی بہت ہی لا جواب سا بن کے تیار ہوا ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے بادی کٹیوی ہری دھنیے کو جس میں کس میں اور بھی اچھے سی خوشبو آنے لگ جائے تو بس لیجی ہمارا لا جواب سا ریکوش بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی تیسٹی ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھانکس فور واشنگ